پنجابی زبان میں ایک کہاوت ہے جتھے دکھوتی اتھے آن کھلوتی پی سی بی کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے پہلے بابر کو برا کپتان کہا کر کپتانی سے ہٹایا اب صرف ایک سریز کے بعد اس کی منتے کر رہی ہے کہ آؤ اور ہماری ٹیم کی کپتانی کرو اسے کہتے ہیں تھوک کے چاٹنا ایک پلین لوگ بناتے ہیں اور ایک پلین میرا اللہ بناتا ہے ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے باقی سب کے پلین ترے کے درے رہ جاتے ہیں اب دیکھو پوری ٹیم نے میلی بگت کر کے اس کو کپتانے سے ہٹایا اب پورا بورڈ ہی اس کے قدموں میں آکے بیٹھ گیا پی سی بی والوں سے بندہ پوچھے کہ اگر اتنے ہی پانی میں تھے تو پہلے پوری قوم کے خلاص جا کر اس کو ہٹانے والی جکی کیوں کی تھی یہ بڑی اچھی بات کہی ہے بندہ پوچھے اس کو نکال کے آپ نے جو ورل کپ جیت لیا ہے اس کی ہائی لائٹس تو ذرا سینڈ کرنا رو جاتے ہیں اس امید پہ آج جیتیں گے کل جیتیں گے پرسو جیتیں گے رو جاتے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ وہاب ریاض آن ایر آ کر معافی بھی مانگیں گے باور سے شیر کے بچے نے کپٹن سی اٹھا کے دے ماری ہے پی سی بی کے مو پر کہ یہ لو اپنی کپٹن نہیں مجھے نہیں چاہیے قسم سے مزہ آ گیا بابر نے کہا ہے کہ معاف کر دوں گا لیکن بول نہیں سکتا جو کچھ میرے ساتھ ہو ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے مجھے تو لگتا ہے بابر کی بددعا میں بہت اثر آئے لگتا ہے دو دفعہ پی ایس ایل کا چیمپین بننے والا کپٹن بابر سے پنگا لینے کے بعد پورے ٹورنمنٹ میں ایک میچ بھی نہیں جیت سکا میں بتا رہا ہوں بہت پونچی ہوئی چیز ہے یہ جس طرح فضل باکش مولائی تھا اسی طرح یہ بھی مولائی ہے بہت اوپر کی چیز ہے جو بھی اس سے پنگا لیتا ہے وڑ جاتا ہے پھر چاہے وہ شہین ہو یا عامر مزے کی بات ہے جو کرکٹ ایکسپرٹ بابر کو کپٹنی سے ہٹانے کے مشرد دے رہے تھے اب وہی کہہ رہے ہیں کہ شہین کو ٹائم دو شاہید افریدی صاحب بابر اور شہین کی کپٹانی کے بارے میں دو مختلف رائے رکھتے ہیں بابر کے بارے میں اس کریمارکس اور ہوتے تھے اور اب اور ہیں ماشاءاللہ کچھ سینسز بات نہیں حاکب جوید صاحب کہیں گئے ہوئے جب سے پی ایس ایل ختم ہوئی ہے پتہ گروہ کہیں شرم کے مارے صرف تو نہیں کھا لیا شویب جرجہ سے چول کو بھی پھر سے مرچے لگنی شروع ہو گئی ہے کہ کہیں اس کا ابو دوبارہ سے کپٹان نہ بن جائے اس کو ابھی بابر کے علاوہ کوئی نیوز ہی نہیں ملتی جب دیکھو اس ہی کے بارے میں بک بک کرتا رہتا ہے میں سوچ رہا ہوں بابر کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا کیا ہوگا اس کے پاس تو کوئی خبر ہی نہیں ہوگی دینے کے لیے یہ تو بھوکا مر جائے گا پھر ایسے بچے صرف والدین اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ لڑائی میں مروا کے پیسے لے لیں گے لوگوں میں رتی برابر غیرت ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ بھی نہیں ہے غیرت سے پاک شویب جٹ یہ بڑی اچھی بات کہی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے والی غلطی کر لیں شکریہ موسیقی